بغیر محنت کیے بغیر لمبی چھوڑی چھنجٹ نہ بار بار پیڑے بنانا نہ بار بار بیلن چلانا آج ہم بہت طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو آپ کو پورے یوٹیوب پر نہیں ملنا اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اتنے لچھے اچھے نہیں بنتے اج اتنے لچھے دار پراتھا بنے گا کہ آپ کن بھی نہیں پائیں گے ان کے لچھے اتنا مزیدار اتنا کرسپی پیاری بہنیں منٹوں میں ڈھیرو پراتھے بنائیں گی اسلام علیکم میں ہوں کیران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جس دن پیاری بہنوں کا لچھے پراتھے بنانے کا موڈ ہو اس دن آپ نے آٹھا کچھ اس طرح سے گون لینا ہے کہ اس کے جو لچھے ہیں ایک تو اتنے زیادہ بنیں گے کہ آپ گن بھی نہیں پائیں گے دوسرا لچھے بہت کرسپی بنیں گے دو سو گرام ہم نے بلکل سادھا آٹھا لے لیا ایک چکی کا آٹھا ہوتا ہے یعنی کہ جس میں فائبر ہوتا ہے گندم کا آٹھا ایک بلکل سادھا پلین وائٹ آٹھا ہوتا ہے تو ہم نے وائٹ آٹھا لیا ہے قریباً چار کھانے کے چمچ آپ نے سوجی ڈال دینی ہے سوجی سے پراتھا بہت زیادہ کرسپی بنے گا اگر آپ چاہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں آپ کو اگر سوجی نہیں پسند ورنہ ڈال کے دیکھئے گا پراتھا بہت مزی کا بنے گا آدھا ٹی سپون ہم نے اس میں نمک ڈال دیا ہے دو کھانے کے چمچ دہی دہی ضرور ڈالیے گا اوپر سے پراتھا اتنا کرسپی ہوگا اندر سے بلکل روئی کی طرح نرم ہوگا تو اس لئے ہم نے دہی کا استعمال کیا ہے تین کھانے کے چمچ کوکنگ اور ڈال کے تو آپ نے پاس میں بلکل نلکے کا ساپ سترہ سا پانی لے لینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی سے آپ نے آٹھا گوننا ہے جب بھی لچھا پراتھا بنانا ہو اس کا آٹھا آپ نے زیادہ نرم نہیں رکھنا دیلی روٹین میں جیسے آپ روٹی کے لیے آٹھا گونتے ہیں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے اس کا آٹھا ہوتا ہے یعنی اس کے آٹھے کو نہ زیادہ نرم کرنا ہے نہ زیادہ سخت رکھنا ہے درمیانہ سا آپ نے آٹھا گوننا ہے تاکہ پراتھے میں لچھے اچھے سے بن پائیں تو ہم جب لچھے بنائیں گے پراتھے بنانے کے لیے تو اس کے لچھے جو ہے کھلیں گے بھی اور کھلے کھلے سے لچھے بنیں گے اب یہاں پر دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے پانی میں اچھی طرح سے آٹھے کو میکس کر لیا ہے اب یہاں پر آٹھے کو ہم نے بہت اچھی طرح گون لینا ہے تاکہ یہ نرم سا آٹھا ہو یہ پھٹا پھٹا سا آٹھا نہیں ہونا چاہیے لچھے پراتھے کے لیے آٹھا جو ہے آپ نے اچھی طرح گوننا ہے اس کے آٹھے پر گون کا تھوڑی محنت کی جاتی ہے پھر لچھے پراتھے بہت زبردست بنتے ہیں ایک آنے کا چمچ ہم نے کوکنگ آر اوپر ڈال دیا ہے اب پانی کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہاتھ کو ہلکا سا کوکنگ آر لگاتے جائیں گے اور تقریبا ہم نے چھے سے سات منٹ تک اس کے آٹھے کو گوننا ہے ایک ہوتا ہے پھٹا پھٹا سا آٹھا تو اس طرح کا ہمیں آٹھا نہیں چاہیے نرم ملائم سا آٹھا ہو جاتا ہے گوننے سے یہ دیکھیں ویسے آٹھا یہ سب تو ہوتا ہے تھوڑا سا لیکن گوننا اس کو اچھی طریقے سے ہوتا ہے بہت اچھی طرح سے ہم نے چھے سے سات منٹ لچھے پھٹا کے لئے آٹھا گون لیا ہے اوپر ہم ہلکا سا کوکنگ آر لگا لیں گے اب اس سے رکھ دیں گے تقریبا دس منٹ کے لئے رکھنا بہت ضروری ہے دس منٹ رکھنے کے بعد مزید ہمارا آٹھا کتنا پیارا ملائم سا ہو گیا ہے اب اس میں سے ہم پیڑے بنائیں گے تو ایک برابر آپ نے اس میں سے پیڑے نکال لینے تو ہم بلکل درمیانہ سائز کل اچھا پراتھا بنا رہے ہیں جیسے کہ ہم بزار سے لے کر آتے خرید کر ویسا ہی پراتھا بنے گا ہمارا تو ویسا ہی پیڑا بنا رہے ہیں جیسے ڈیلی روٹین میں ہم روٹی کے لئے پراتھوں کے لئے پیڑا لیتے ہیں ایک پیڑے کو آپ نے ہلکا سا خوشک آٹھا لگانا ہے اور ہاتھوں سے بڑھا کر پھر آپ نے بیلن کے مدد سے بلکل پتلی سی اس کی روٹی بیل لینے اسی طرح سے ہم نے پانچ پیڑے بنائے پانچوں پیڑوں کو ہم نے بیل کر پتلی سی روٹی بیل لینے اور بڑی سی روٹی بیل لینے موٹی روٹی نہیں رکھنی تو جتنی ہو سکے آپ سے آپ نے اتنا اسے بھاریک سا روٹی کو بیل لینے جیسے ہم چپاتی وغیرہ بناتے ہیں اس طرح سے آپ نے روٹی کو بیل لینے انشاءاللہ یہ بہت آسان دریقہ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اس سے پراتے بھی بہت مزی کے بنتے ہیں پانچوں روٹیاں بیلنے کے بعد اب آپ نے پاس میں یا تو دیسی گھی لے لینے یا ڈالڈا گھی جو آپ کے گھر پر استعمال ہوتا ہے لیکن گھی لینے سب سے پہلے ایک روٹی رکھی اس کے اوپر ہم نے گھی لگایا اس کے بعد ہم نے خشک آٹا ہی لے لینے تو ہم نے پراتے وائٹ آٹے سے تیار کیے لیکن بزار سے جو ہم کھرید کر آتے ہیں تو وہ میدے سے تیار کیے ہوتے ہیں آپ چاہیں تو میدے سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میدہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے اس لیے آٹا لیجئے گا وائٹ آٹا لے لیجئے گا تو اس کے اوپر ہم نے خشک اچھی طرح سے خشک آٹا چھڑک لیا ہے تقریباً ایک کھانے کا چمچ اس کے بعد دوسری روٹی رکھ دی اس کے اوپر بھی گھی لگا دیا اور اس طرح سے خشک آٹا آپ نے اچھی طرح چھڑک لینا ہے یہ ہم اس لیے بار پر بتا رہے ہیں کہ خشک آٹا آپ نے زیادہ اچھی طرح سے چھڑکنا ہے اس سے اس کی لچے کھولیں گے جب ہم انہیں بنائیں گے پکائیں گے تو لچے خود با خود ہی کھولیں گے یہاں پر ساری روٹیوں کو اس طرح سے آپ نے اکٹھا کر لینا ہے تو یہ پانچ روٹیاں ہیں جنہیں ہم نے اکٹھا کر لیا ہے اب پہلے ہم اس کی اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے اس میں سے پیڑیں گا لیں ہمیں لچہ پراتا بنانے کے لیے یہ اتنا آسان طریقہ ہے بس تھوڑی سی یہ والی محنتیں اس کے بعد آپ اس میں سے لچے پراتے بنائیں انشاءاللہ پہلی بار بھی میری بیاری بہنیں بنائیں گی تو لچے پراتے بہت زبردس بنیں گے اور لچے بھی زبردس آئیں گے ہم اتنی ساری محنت کرتے ہیں پھر اگر لچے پراتے میں لچے نہ بنائیں تو ہمارا دل دکھتا ہے تو اس لیے اس طرح سے ایک پار محنت کر کے لچے پراتے بنا کر دیکھئے گا انشاءاللہ اتنا بہترین ریزلٹ ملے گا اس میں سے ہم نے تقریباً کٹ لگا کر پانچ ہی پیڑے نکالے ہیں پانچ ہی پیڑے بیل کر ہم نے روٹیا بنا لی تھی انہیں کٹھا کر لیا اٹھائٹ سے آپ نے اس کا رول بنانا ہے اس میں اتنے لچے بنیں گے انشاءاللہ کہ ہم گن بھی نہیں پائیں گے بہت زبادر سلچے دار پراتہ بنتا ہے اس طرح سے آپ نے سارے پیڑے بنا لینے پیڑے بنانے کے بعد اب اس کے اوپر نہ ہی تو آپ نے کشک میدہ لگانا ہے نہ کشک کٹا لگانا ہے کچھ بھی نہیں لگانا نہ گھی نہ تیل کچھ بھی نہیں اسی طرح بیلن سے آپ نے اسے بیل لینا ہے اور بڑے ہی پیار سے بیلنا ہے یہاں پر ویڈیو بھی اس پیڑ کو ہم نے زیادہ کیا ہوا ہے لیکن کم ہم بہت سلو کر رہے ہیں ایک پراتہ ہمارا بڑنے کے لیے جا بھی چکا ہے لیکن یہ دوسرا پراتہ ہم آپ کو بیل کر دکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ نے بیلنا ہے اس میں ساری لیئر ساپ نظر آ رہی ہیں تو چلیے انہیں فرائی کرنے کے لیے ہم نے فرائی پین لیا ہے آپ طویل پر بھی انہیں سیکھ سکتے ہیں لیکن ہلکا سا اگر شیلو پرائی کیا جائے رہا لچھا پراتہ کو تو اس کے لچھے جو ہیں وہ کھلتے ہیں تو آپ نے تیل کو ہلکا ہی گرم کرنا ہے اس میں آپ نے پراتہ رکھ دینا ہے فلیم آپ نے میریم لو رکھنی ہے اب ہمیں ایک سائیڈ کو چینج کرنے میں تھوڑا ٹائم لیں گے تاکہ ایک سائیڈ پر اچھی طرح سے یہ تھوڑا پک جائے آپ نے اس کے سائیڈ کو اس طرح سے چینج کر دینا ہے اب تھوڑا سے ٹائم لیں گے ہم نے فلیم کو میریم لو کیا ہوا یہاں پر جلدی نہیں کرنی ہے تاکہ اس کے لچھے تھوڑے کھلنے لگیں یہاں پر دیکھیں لچھے اس کے کھلنے لگیں دس منٹ لگتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے انہیں اچھی طرح سے سیکھ لینا ہے تو یہ دیکھیں سیکھنے کے بعد ماشاءاللہ سے کلر بھی خوبصورت آتا ہے اور یہ لچھے دار پراتہ ان کا تو بڑا سا تباہ ہوتا ہے جس پر وہ سارے پراتہوں کو لگایا ہوتا ہے کھلے کوکنگ آئل میں وہ پراتہوں کو برائے کرتے ہیں تب ہی پراتے لچھے والے پراتے ہمیں باہر سے جو ہم کرید کر آتے ہیں تو کھانے میں مزیدار لگتے ہیں تو یہ بھی پراتہ بہت ہی مزیدار بلکل بھی ویسا بن کر تیار ہوتا ہے ایک بار بنائیں گے انشاءاللہ تو آپ بار بار بنا کر کھائیں گے تو چلیے اسی طرح سے ہم نے سارے پراتہوں کو بنا لینا ہے اب یہاں پر سارے پراتے بن کر تیار ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہم نے انڈے اوملیٹ بنائے تھے اور ساتھ میں ہم نے اچار اتنے مزیدار لگتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زیادہ کرسپی ہے کتنی لیئرز ہیں ہم گن پائیں گے نہیں گن پائیں گے تو امید کرتی ہوں آج کے چھوٹی سی شیئرنگ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس ریسپی کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا ایک پیارا سا کومیٹس کیجئے گا thank you for watching اللہ حافظ